یا بنی آدم قد انزلنے علیکم لباس انجواری سوعتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم يذکرون کل صورت العراف کی آیت نمبر اچیس تک کا بیان مکمل ہوا تھا آج صورت العراف کی آیت نمبر چھبیس کا بیان ہے یا بنی آدم اے ولاد آدم قد انزلنے علیکم لباس انجواری سوعتکم وریشا بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا ایسا لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور وہ تمہاری زینت بھی ہے ولباس التقوی اور تقوی کا لباس وہی سب سے بہتر لباس ہے ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ یا اللہ کی نشانیوں میں سے لعلہم يذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اب آج سورة العراف کی آیت نمبر چھبیس کا بیان ہے اب لگاس جو ہے اس کا منع ہے کسی چیز کو چھپا لینا اور ہر وہ چیز جو انسان کی کبیس چیز کو چھپا لیے اس کو لباس کہتی ہے اچھا ویسے قرآن کریم کے اندر سورة البقرہ کی آیت نمبر وانیٹی سیون کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کی چیزوں کو چھپا لیتی ہے اور وہ ایک دوسرے کی احفت کی حفاظت کرتی ہے تو وہ ایک دوسرے کا اس لیے شوہر کو اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس فرمایا گیا کیونکہ پچھلی آیات میں کل کے بیان میں آپ کو یاد ہوگا کہ یاد ہوگا کہ جب ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوات پھر وہ ایک درخت کی شاخوں کے اندر چلے گئے جب اللہ نے ان کو ندا کی تو وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو جونسا امام احمد بن حنبل روایت کرتی ہیں امیر بن اسحاق بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ تھا امام حسن کے ساتھ تو ہماری حضرت ابو حریرہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو حریرہ نے جب حضرت حسن کو دیکھا تو حضرت حسدیس میں حضرت ابو حریرہ نے حضرت حسن سے کہا کہ مجھے اپنی کمیز اٹھا کر دکھاؤ کمیز بھی تو لباس کا حصہ ہے نا اپنی کمیز اٹھا کر دکھاؤ میں تمہیں اس جگہ پر بوسا دوں گا جہاں میں نے اللہ کے رسول کو بوسا دیتے ہوئے دیکھا ہے یعنی یہ حضرت ابو حریرہ کی ایک عجیب محبت تھی انہوں نے حضرت حسن کو کہا انہوں نے کہا اپنی کمیز اٹھاؤ میں اس جگہ کے اوپر بوسا دینا چاہتا ہوں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بوسا دیا تھا یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بوسا دے رہے تھے تو شاید وہ دیکھ رہے تھے بوسا دیتے ہوئے اور میں وہاں بوسا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا بوسا دیا تھا تو جہاں میں نے اللہ کے رسول کو بوسا دیتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر حضرت ابو حریرہ نے حضرت حسن کی ناف کی اوپر بوسا دیا بیل بٹن وہاں پر تو امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مرد کی ناف سے لے کر گٹنے تک پورا جسم شرم گائے مرد کی ناف بیل بٹن سے لے کر نیس تک گٹنے تک پورا جسم یہاں تک یہ شرم گائے اور واجب اس سطر ہے اس کو چھپانے آپ نے جون سے مگر ناف بذاتے خود شرم گائے میں شامل نہیں لیکن ناف سے لے کر گٹنے تک سارا جسم شرم گائے ناف شرم گائے نہیں لیکن گٹنہ شرم گائے میں شامل ہے گٹنہ شرم گائے میں شامل ہے امام عظم ابو حنیفہ اس کے اوپر جو دلیل دیتی ہیں وہ فرماتے ہیں ایک حدیث بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنائے کہ گٹنوں کے اوپر کا حصہ شرم گائے گٹنوں کے اوپر کا حصہ شرم گائے اور ناف کا نیچلہ حصہ شرم گائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گٹنہ شرم گائے گٹنہ شرم گائے یعنی ناف سے نیچے گٹنے تک شرم گائے تو امام عظم ابو حنیفہ کے نزدیک مرد کی ناف سے لے کر گٹنے تک پورا جسم جو ان سے یہ شرم گائے اور دوسری بات وہ جو میں نے آپ کو حدیث مبارک سنائی کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عمیر بن اسحاق بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت حسن کے ساتھ تھا تو ہماری حضرت ابو حریرہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابو حریرہ نے حضرت حسن سے کہا کہ مجھے اپنی کمیز اٹھا کر دکھاؤ اپنی کمیز اٹھاؤ میں تمہیں اس جگہ بوسا دوں گا جہاں میں نے اللہ کے رسول کو بوسا دیتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر حضرت ابو حریرہ نے حضرت حسن کی ناف کے اوپر بوسا دیا تو اگر ناف شرم گاہ میں شامل ہوتی اور اس کا چھپانا واجب ہوتا تو حضرت حسن حضرت ابو حریرہ کو نہ تو اپنی ناف دکھاتے اور نہ حضرت ابو حریرہ ان کی ناف کے اوپر بوسا دیتے تو حضرت امام حسن کا ان کو اپنی ناف دکھانا اور حضرت ابو حریرہ کا ان کی ناف کے اوپر بوسا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ناف جونسی ہے وہ شرم گاہ میں شامل نہیں ہے تو امام عظم ابو حنیفہ کے نزدیک مرد کی ناف سے لے کر گٹنے تک پورا جسم شرم گاہ ہے اور واجب سطر ہے ناف شرم گاہ نہیں ہے لیکن گٹنا جو ہے وہ شرم گاہ کے اندر شامل ہے اور جو عورت ہے عورت کا پورا جسمی شرم گاہ ہے عورت کا پورا جسمی شرم گاہ واجب سطر ہے ماں سوائے اس کے چہرے عورت کے چہرے اور اس کے ہاتھوں کے ان دو چیزوں کو چھوڑ کر عورت کا تمام جسم جونس ہے وہ شرمگاہ ہے تو قرآن کریم کی اندر اللہ پاک نے فرمایا ہُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَّهُن یعنی شوہر اپنی بیوی کا لباس ہے اور عورت بیوی اپنے شوہر کا لباس ہے وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو اور لباس جو ہے لباس سے انسان کی زینت ہوتی ہے لباس سے انسان کی زینت ہوتی ہے تو جس طرح کپڑوں کا لباس جونس ہے اب لباس بھی دو طرح ایک ظاہری اور ایک باطنی کپڑوں کا لباس انسان کو سردی سے بچاتا ہے گرمی سے بچاتا ہے برسات کے موسموں کی شدت سے بچاتا ہے کپڑوں کا لباس سردی میں سردی کو گرمی کو اور موسموں کی شدت سے کپڑے کا لباس بچاتا ہے لیکن آگے جو اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا وَا لِبَاسُ وَتْتَقْوَا اور تَقْوِے کا لباس ذَلِكَ خَيْرِ وہی تو لباس بہتر لباس ہے وہی تو بہترین لباس ہے وہی جانسو ہے تو ایک ظاہری لباس ہو گیا ایک باطنی لباس ہو گیا ایک جسمانی لباس ہو گیا ایک روحانی لباس ہو گیا کہ جس طرح کپڑوں کا لباس انسان کو سردی گرمی اور برسات کے موسموں کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے اسی طرح تقویے کا لباس جو ہے سنسیریٹی خلوص اخلاص سبر شکر اللہ تعالیٰ کی احکامات جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جانا جن کا حکم دیا اس پر عمل کرنا تقویے کا لباس انسان کو آخرت کی عذاب سے محفوظ رکھتا ہے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے تقویے کا لباس اور کہا یہ گیا ہے مفسرین نے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ جب تک کوئی شخص تقویے کا لباس نہ پہنے بھلے اس نے کپڑے پہنے ہی ہو وہ ننگائی ہے جب تک اس نے تقویے کا لباس نہیں پہنا تو وہ جب تک وہ کوئی شخص تقویے کا لباس نہ پہنے وہ ننگائی ہے بھلے اس نے کپڑے پہنے ہی ہو تو ریش پرندے کے پر کو کہتے ہیں اور چونکہ پر پرندے کے لیے ایسے ہے جیسے انسان کے لیے لباس ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے نا پرندے کے پر پر جانسے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے انسان کے لباس اس لیے انسان کے لباس کو بھی ریش کہتی ہیں انسان کے لباس کو تو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا جو کالا اب تفصیل سے پڑ آئی کہ جب ان کی شرمگاہ کھل گئی تو وہ اس کو درخت کے پتوں سے ڈھاپنے لگے حضرت آدم علیہ السلام تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت مبارکہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے وہ درختوں کے پتوں سے حضرت آدم اور وہ بی بی ہوا وہ اپنے پتوں اپنے جسم کو ڈھاپنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے لباس اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ اس سے لوگ اپنی شرمگاہوں کو چھپائیں لباس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا اور اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ ایک لباس کا ذکر قرآن کی آیت کے اندر تو یہ اس لیے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے لباس کے ذریعے لوگوں کو اپنی سطر پوشی پر قادر کر دیا لباس کے ذریعے لوگوں کو اپنے جسم چھپانے کی ایک طاقت اطاف فرما دی اس لیے اس نے لباس کو نازل فرمایا یہ جو فرمایا ہے نا کہ لباس کو نازل فرمایا تو لباس کو نازل فرمانے کا کیا مطلب ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا پانی جب زمین پر گرتا ہے تو کپاس بنتی ہے کپاس میں روئی بنتی ہے روئی سے دھاگہ بنتا ہے دھاگے سے کپڑا بنتا ہے تو اس لباس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری آپ یہ کہلیں کہ اس کپاس کے ذریعے اور باطنی آپ یہ کہلیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنی برکت سے لباس کا طریقہ انسان کو سکھا دیا لباس پہننے کا طریقہ انسان کو بتا دیا کہ لباس کیا ہے تو لباس جو ہے مختصر الفاظ میں یہ کہ لباس ہر عیب کو چھپاتا ہے سردی سے بھی محفوظ رکھتا ہے گرمی سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور اگر انسان کے جسم میں ویسے بھی کوئی عیب ہے کوئی داغ ہے کوئی دھبا ہے کوئی زخم ہے کوئی نشان ہے اس کو شپاتا ہے اور تیسرا یہ کہ لباس جو ہے یہ ایک زینت بھی ہے لباس ایک زینت بھی ہے یہ انسان کے حسن و جمال کو نکھارتا ہے لباس انسان کے حسن اور اس کے جمال کو چار چان لگا دیتا ہے چار چان لگا دیتا ہے مجھے یاد ہے آج سے پندرہ بیس سال پہلے ایک بندہ مجھے کہنے لگا ایک صاحب پڑے لکھی آدمی وہ مجھے کہنے لگے کہنے لگے کہ لباس کی تعریف میں بات ہو رہی تھی کہ لباس کیا چیز ہے کہ آج دنیا میں یہ جو اوریانی اور فہاشی اور یہ جو ننگے لوگ نظر آتی ہیں اس بندے نے ایک بڑی کمال بات کئی بات بڑی عجیب سی ہے ہسنے والی ہے بندے کو ہسی آ جاتی ہے مگر یہاں اس آیت کے کانٹیکسٹ یا پرسپیکٹیو کے اندر مجھے وہ بات ایک یاد آگئی کہ لباس زینت بھی ہے لباس انسان کے حسن اور جمال کو نکھارتا ہے لباس انسان ان کے حسن اور جمال کو نکھارتا ہے ایک بندے کو پکڑ لیں آپ جی ایک بندہ آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ننگا کھڑا کر دیں آپ کو اس کے وجود سے طبیعتاً مزاجاً آپ کو محبت ہوگی یا کراہت ہوگی کراہت ہوگی آپ کو اس کے جسم سے اسی بندے کو لباس پہنا دیں تو آپ کو اس سے کراہت نہیں ہوگی آپ کو اس سے محبت ہوگی انس ہوگا آپ قربت چاہیں گے لیکن اسی بندے کو آپ ننگا کھڑا کر دیں تو آپ کو ایک نفرت سی پیدا ہوگی نفرت ہوگی نہیں طبیعتاً ایسے ہی ہے تو لباس انسان کی زینت ہے جو انسان کو حسن اور جمال عطا فرماتا ہے یہاں سے انسان کو لباس کی ایک اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تو خیر بہرحال عرب کے جو مشرق قبیلے تھی عرب کے اب یہ آیت آیت مبارکہ جو لباس کی تاریخ میں نازل ہوئی عرب کے جو مشرق قبیلے تھے ان قبیلوں میں بعض ایسے قبیلے تھے کہ جب وہ خانہ کعبہ کا تواف کرتے تھے تو ان کے مرد اور ان کی عورتیں مادر ذات برہنہ نکڈ ہو کر خانہ کعبہ کا تواف کرتے سر سے لے کے پاؤں تک بلکل نکڈ برہنہ اور اس حالت میں وہ خانہ کعبہ کا تواف کرتے تھے عرب کے بعض مشرق قبیلے اور وہ اس کو کمال تقوی گمان کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ بڑے کمال تقوی اور گمان گمان کرتے تھے کہ یہ بڑے تقوی کا کام ہے یہ بڑا نیکی کا کام ہے کہ لباس اتار کے ننگے ہو کر کھانا کعبہ کا جنس وطواف کرو اور دنیا کی اکثر قومیں جنس ہیں وہ اپنی مذہبی رسوم اور عبادات کی ادائیگی کے وقت اگر آپ گوھر کریں تو شرم و حیاء کی ہر طرح کی چادر اتھار کر پھیک دیتے ہیں میں بھی چند روز دیکھا پتہ نہیں کون سا ملک تھا کون سا شہر تھا وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ عبادت کے لیے پہاڑوں کی طرف جا رہے تھے اور وہ سر کے بال ان کے اوپر کوئی ڈاکومنٹری بنی ہوئی تھی وہ سر کے بال سے لے کے پاؤں تک نکڑ تھے بالکل اور آپ یقین جانی اتنی کراہت اور نفرت ان کے وجود سے ہوئی کہ آپ سوش نہیں سکتے اتنی آج بھی آج بھی دنیا میں ایسے قبیلے ایسی قومیں ایسے مذاہب ہیں جن کی مذہبی رسومات بعض ایسی ہیں سالانہ مہانہ ششمہ کہ وہ ان کے اندر بالکل ننگے اور نکڈ ہو کر وہ اپنی عبادات کے لیے جاتی ہیں جنس اور ان سے نفرت ہوتی ہے کراہت ہوتی ہے ان سے محبت نہیں ہوتی ہاں وہ ان کے جو انہی کی طبیعت رکھنے والے لوگ ہیں وہ جیسی لوگ ہوں گے پھر ویسی وہاں پر دوسرے لوگ بھی ہوں گے جنس تو یہ مکہ مکرمہ کے اندر عرب کے بعض مشرق قبیلے جنس ہیں وہ جب خانہ کعبہ کا تواف کرتے تھے تو ان کے مرد اور ان کی عورتیں ننگے تواف کرتے تھے مادرزاد برہنہ تواف کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑے تقوی کی بات ہے جنس تو عجیب و غریب اس ننگے پان کا ایک شرب ناک مظاہرہ کیا جاتا تھا اب یہاں خطاب جو ہے کسی خاص قوم یا کسی خاص قبیلے کو نہیں بلکہ لباس کی اہمیت بیان کرتے وہ تمام اولاد آدم سے خطاب کیا جا رہے اور لباس کے دو فائدے بیان کیا جا رہی ایک تو یہ کہ وہ سطر عورت کا کام دیتا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ انسان کی احسائش اور انسان کی زینت اور انسان کے حسن و جمال کا جانس ہے لباس بائیس بنتا ہے اس لئے فرمایا یا بنی آدم اے اولاد آدم قد انزل نع علیکم لباس لباس واری سوعات واری شوع بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے اور وہ تمہاری زینت ہے لباس تقوی ذالک خیر لیکن یہ تو ایک لباس ہوا مگر جو دوسرا روحانی لباس ہے یہ تو جسمانی لباس اب روحانی لباس تقوی کا لباس تو یہ سب سے بہتر لباس ہے ذالک خیر یہ بہتر لباس ذالک من آیات اللہ یاللہ کی نشانیوں میں سی لعل ہم یذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلیش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں